جی یا سلام علیکم آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم بار برننگ سکیجول فر سیپٹک ٹنگ فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اور یاد رکھے گا کہ یہ کمپلیٹ سیریز ہونے والی ہے جس میں ہم نے بار برننگ سکیجول فر بیڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سیپٹک ٹنگ کے لیے پھر آر سی والز کا بار برننگ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے رین فورسمنٹ کنکریٹ والز جو ہوتی ہیں بار سیپٹک ٹنگ میں اس کے بعد ہم نے جو ٹاپ سلیب پرنی ہے سیپٹک ٹنگ کے اوپر اس کی رین فورسمنٹ آر بار برننگ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہ کمپلیٹ سیریز ہونے والی ہیں جس میں پانچ یا سات ویڈیوز ہو سکتی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تمام ویڈیوز دیکھنی ہے یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس میں صرف ہم نے کرنا یہ ہے ڈرائنگ کو سمجھنا ہے ہم نے رین فورسمنٹ جو ڈیٹیل ہے ڈیفرنٹ بیڈز میں آر سی والز میں اور جو سلیب میں رین فورسمنٹ ڈیٹیل ہے اس کو ہم نے صحیح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور نیکسٹ جو ٹیٹوریل ہوگا اس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بیڈ کی رین فورسمنٹ کو پھر وہ دو پارس ہو سکتے ہیں یا میبھی ایک پارٹ ہو اس کے بعد آر سی والز دن سلیب تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو ڈرائنگ میں نے اوپن کر دیا یہاں آٹو کیڈ میں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کرس سیکشن ہے بیسکلی انڈرگراؤنڈ سیپٹک ٹینک سیکشن ون او فور سو یہاں پہ کرس سیکشن دیا گیا ہے اس کا ٹیل فور دا بیڈ فور آر سی وال اور یہاں پہ سلیب بھی ہمارے پاس اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں یہاں پہ تو ہمارے پاس پلان بھی ہے رینفورسمنٹ ڈیٹیل فور سیپٹک ٹینک یہ بیسکلی جو ہے یہ بیڈ کی رینفورسمنٹ ہے اور یہ جو ہے سلیب رینفورسمنٹ ڈیٹیل ہے یہ بیسکلی بیڈ کی رینفورسمنٹ ڈیٹیل ہے اور یہ سلیب کی رینفورسمنٹ ڈیٹیل ہے اگر ہم بیڈ پہ آ جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈبل رینفورسمنٹ ہے mean reinforcement at the bottom بھی ہے اور reinforcement at the top بھی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں سے move کریں تو RC wall میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس double end پہ reinforcement ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس vertical reinforcement ہے یہ horizontal reinforcement ہے پھر ہم جائیں سلب میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سلب میں main and the distribution bar سے تو ہم نے یہ تمام چیزیں find out کرنی ہے پہلے ہم understand کرتے ہیں کہ reinforcement کس طرح سے place کی گئی ان تمام structures میں پھر next to it ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے find out کرنے بیسکلی یہ ہے ہمارے پاس excel sheet جس میں ہم نے اس کو اس تمام کو find out کرنے ہیں not an issue دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ بد رین فورسمنٹ میں آ جائیں اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی گئی ہے تو یہاں پہ ایک جو red bar ہے یہ basically main bar ہے دیکھیں جو بھی bar along the width of structure place کی جاتی ہے اس کو main bar بولتے ہیں یا پھر آپ die کے اکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو لیکن یہ width کے اکارڈنگ place کی گئی ہے یہاں پہ اس کو ہم consider کریں گے main bar اور اس کے ڈیٹیل دیکھی جائے تو یہ number four bar ہے اور six in center to center اس کی spacing ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر next آپ دیکھیں تو یہ yellow bar جو ہے یہ basically number four bar ہے six in center center یہ distribution bar ہے یہاں پہ ہمارے پاس single جو plan ہے یہ دیا گیا ہے اگر آپ section میں آ جائیں اسی section میں آ جائیں تو اگر آپ bottom میں جائیں گے تو یہ دونوں bars یہاں پہ بھی دی گئی ہیں یہ basically main bar ہے at the bottom یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو dotted bar ہے یہ distribution bar ہے اب جو main bar ہے number four as i have seen it earlier six in center center اور جو distribution bar ہے وہ بھی number four six in center center so یہ ہو گی ہمارے پاس bottom کیلئے enforcement اگر ہم top میں چلے جائیں تو top میں بھی same ہی ہے top میں جو main bar ہے basically یہ main bar ہے یہ number four ہے six in center center اور جو distribution bar ہے یہ distributed bar یہ بھی number four is six in center to center it's mean that at the bottom and the top we have same reinforcement the main bar are same and the distribution bars are also same اب کرنا ہمیں کچھ یوں ہے کہ ہم نے bottom کی ہم نے reinforcement find out کرنی ہے multiply by two کریں گے تو top کی بھی find out ہو جائے گی because دونوں سیم ہیں instead کہ ہم one by one پہلے bottom کی find out کریں پھر جا کے top کی find out کریں تو یہ edge ہے کہ یہاں پہ reinforcement same ہے اس لیے ہم ایک کو find out کر کے multiply by two کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے case میں top and the bottom are different then ہمیں کرنا کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو separately find out کرنا ہوتا ہے definitely ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ bottom reinforcement ڈیٹیل ہے اس کے بعد اگر آپ آر سی وال میں آ جائیں تو یہاں پہ اگر پلان میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنی والس ہیں one two three four definitely four والس ہیں دو لانگ وال ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم consider کریں گے لانگ وال اور ان دونوں والس کو ہم consider کریں گے شاوٹ وال لانگ وال کیا ہے شاوٹ وال کیا ہے آپ جا سکتے ہیں estimating and costing والی playlist میں اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانگ وال شاوٹ وال اس میں میں نے everything ڈیٹیل میں explain کی ہے تو یہ جو آر سی وال ہے نا یہاں پہ جو reinforcement ڈیٹیل دی گئی ہے basically یہ جو ورٹیکل بارس ہیں یہ دو بارس ہیں یہاں پہ آر سی وال میں یہ بھی number four کی بارس ہی ہیں six inch center to center اب یہ six inch center to center کس سائٹ پہ ہیں تو یہ اس طرح سے لانگ its length place کی جائیں گی ٹھیک ہے دونوں پہ ایک یہاں پہ دوسری یہاں پہ ایک یہاں پہ دوسری یہاں پہ اور یہ ان کے درمیان جو spacing ہوگی ہوگی وہ six inch center to center پہلی بار دوسری بار تیسری چوتھی پانچویں اس طرح سے یہ place کی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ basically vertical bar ہے اب horizontal bar بھی ہے یہاں پہ horizontal bar کس طرح سے place کی جائے گی یہ جو vertical bars ہوں گی ان پہ basically horizontal bar کو place کیا جائے گا اور یہ بھی number four bar یہ eight inch center to center is the spacing صحیح ہے تو یہاں پہ لکھا گیا ہے یہاں پہ b slash w both ways یعنی اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی یہ basically eight inch center to center ہی ہے اور یہ جو span اس کا لیا جائے گا وہ اس کی height لی جائے گی because یہاں سے لے کے یہاں تک میں آپ کو تھوڑا سا اس کا idea دیتا ہوں پھر جب ہم find out کریں گے تب ہم اس کو detail میں let's suppose ہمارے پاس جو vertical bars ہیں وہ اس طرح سے کچھ place کی جائیں گی ٹھیک ہے پھر ہم جائیں گے یہ ایک چھوٹی سی example ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے vertical جو bars ہیں وہ دیوار میں place کی جائیں گی پھر ہمیں horizontal bars ان کے ساتھ attach کر کے place کرنی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے پھر کچھ spacing پہ دوسری پھر جو بھی spacing ہوگی ہمارے پاس وہ تیسری bar پھر جو بھی spacing ہوگی وہ چوتھی بار تو اس طرح سے یہ place کی جائے گی اب اگر دیکھا جائے یہ جو vertical bar ہے اس کی اگر اس کی number of bars ہمیں find out کرنی ہے تو ہمیں length of wall لینے ہوگی اگر یہ number of bars find out کرنی ہے تو height of wall لینے ہوگی تو یہ چیزیں سمجھنی بہت important ہے اب یہ چار walls ہیں نا یہاں پہ سب پہ یہ جو detail ہے وہ same ہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ at last ہمارے پاس آ جاتی ہے slab اب اگر آپ دیکھیں تو slab ہے six inch کی ٹھیک ہے اور جو main bar یہاں پہ place کی گئی ہے وہ number three کی bar ہے six inch center to center اور جو distribution bar وہ بھی same place کی گئی ہے number three bar six inch center to center تو یہ کچھ overview تھا drawing کا جس میں ہم نے reinforcement detail کو سمجھا ہے اب next tutorial سے ہم bad reinforcement کو find out کریں گے ہاں bad reinforcement میں ایک اور important چیز جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ chair bar کو بھی find out کرنا ہے اب chair bar کس طرح سے find out ہوتی ہے میں نے بی بی ایس جو basic ہے وہ ایم کے سسٹم میں upload کیا یہاں پہ وہ playlist الائدہ سے ہے آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی confusion ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ basic جو fps system ہے وہ بھی یہاں پہ upload ہونا چاہیے تو definitely try to upload it over here for the beginners لیکن آپ آئی ڈیا جا کے کہاں سے لے سکتے ہیں جو ہمارے پاس playlist ہے ایم کے سسٹم کی بی بی ایس کی وہ complete playlist ہے اب وہاں سے جا کے آئی ڈیا لے سکتے ہیں کہ basics میں band detection کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں chair bar different جو state ups ہیں ان کی cut length کس طرح سے find out ہوگی یہ تمام چیزیں وہاں پہ میں نے explain کی ہوئی ہیں اب وہاں پہ جا کے آئی ڈیا لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ میں مجھے یہاں پہ بھی upload کرنا چاہیے تو definitely try to upload it over here تو chair bar کی ہمیں cut length find out کرنی ہے number of chair bars کو بھی find out کرنا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ تھی کچھ reinforcement overview اس ویڈیو میں ہم نے discuss کیا bed پہ کس طرح سے steel کو place کرنا ہے RC walls میں کس طرح سے place کرنا ہے اور slab میں کس طرح سے steel کو place کرنا ہے اب next tutorial میں ہم نے کرنا کچھ یہ ہوا ہے کہ bed reinforcement سے ہم نے start کرنا ہے bbs pop bed ہم نے find out کرنا ہے تو چلی ملتے ریکس tutorial میں اللہ حافظ